اسلام علیکم ویورز جی ویورز میں مذکرت ہوں میں سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج آپ کے ساتھ میں یہ جو سیڈی آپ کو نظر لگی نظر آ رہی ہے اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اگر آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو اگر آپ گھر میں کام کرواتے ہیں سیڈی لگواتے ہیں اپنی تو آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل انفارمیشن سٹیپ بے سٹیپ آپ کو مل سکے گی پہلے میں نے آپ کو سٹیئر کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے ساری سیڈی لگانے کی سٹیل کی تو آج میں اس کو آپ کو نئی ڈیزائن میں نئی سیڈی آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا اس کا پائپ کونس لگائیں گے پیلر کتا کتا لگیں گے بیس چیز پائپ کونس ہے کتنے پائپ لگانے چاہیے اور اس کے بعد اس کے ریٹ کیا ہے تو ویڈیو کلاستر دیکھنا آپ کو ایک چیز سٹیپ سٹیپ بتاؤں گا ھی سمتر چہیں جو کس سے پہلے کستو کرتے ہیں اس کے پیلر کہاں کس کس چگہ پھر گتی ہیں جیسے کہ یہ سیڈی ہےپ یہ مریم پھرین کا تپ آگیا اہ حموم مجھا جو لگتی ہیں دو سٹیپ چھوڑکے پیلر لگتے ہے جیسے یہ پیلر آگیا ہے ایک اور ایک دو سٹیپ چھوڑا ہے پھر یہ تیس را پیلر آیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ بھی دو سٹیپ چھوڑے ہیں ایک اور ایک دو سٹیپ چھوڑ کے ایک پیلر آیا ہے تو یہ بھی تقریب اس طرح بنتی تھی جیسے یہ ماسٹر پیلر آیا ایک یہ سٹیپ آیا اور ایک یہ سٹیپ آیا یہ دوسرا پیلر تو ہم نے ادھر ایک پیلر لگایا ہے تاکہ یہ جو ہمارے پائپ ہیں آپ اس کی خوبصورت سے چیک کریں ہم نے پیلر ماسٹر پیلر سے پائپ ٹائچنی کیے تھوڑے سے دور ہیں تو خوبصورت لگ رہے ہیں ایک پراپر شیپ وہ اپنی دے رہے ہیں خوبصورتی کیونکہ اس میں دیکھیں آپ تین تین قسم کے بول لگئی ہیں چھوٹا بول رنگ آگیا اور یہ والا آپ کا آگیا گولڈن بول اور لیک یہ رنگ ہے تو اگر یہ والے پائپ ہم یہاں تک لے کے آتے تو رنگ کے اوپر یہ پائپ آنے تھے تو خوبصورتی نکتی ہونی نا اس لئے ہم نے پیچھے پیلر لگا دی ہے ایک تو سیڈی کی تھوڑی سے گریپ اچھی ہوگی ہے اور خوبصورتی بھی ہوگی ہے تو یہ چیز ہوگی پیلر کیا آپ کو سمجھ آگی کہ پیلر کیسے لگاتے ہیں یہ رابرل سے پیلر لگتے ہیں یہ دیکھیں ایک رابرل یہ آگیا ایک یہ آگیا اور ایک اس طرح رابرل ہے یہ بھلا تو ایک سیٹھ پہ تین رابرل لگتے ہیں یہ ماسٹر پیلر ہے اس کو بھی تین لگائیں ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا پیلر کا ہو گیا اور یہ پیلر لگانے کا ہو گیا طریقہ اب اس کے بعد پائپ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ پائپ کون سی گیج کا پیلر کون سی گیج کا اور یہ بریگ پائپ کون سی گیج کی کریں گے ویڈیو تو سے لمبی ہوگی تو لاسٹر دیکھنا یہ جو ماسٹر پیلر کی بات کرتے ہیں ماسٹر پیلر یہ تین لگائیں کا گول استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ہائٹ ہوتی ہے ساڑھے تین فیٹ یہاں تک بول لگایا گولڈر بول ساڑھے تین فیٹ ہائٹ ہوتی ہے اس کی تو یہ سولنگیج کا آپ لگویں جب بھی لگویں سولنگیج کا لگویں یہ والا تین اچ کا اور یہ دو اچ کا ٹاپ کا پائپ یہ بھی سولنگیج کا ہی استعمال کریں تاکہ جو گریپ اور مضبوطی ہوتی ہے اس پائپ سے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا آگے پانس سو تک ہے پائپ یہ آپ بے شک انیس گیج لگویں بیس گیج لگویں اٹھارہ گیج لگویں ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے کیسا کہ اس میں ہم نے چار پائپ استعمال کی ہیں ایک دو تین چار یہ چار پائپ ہم نے استعمال کی ہیں اس جگہ پہ چار پائپ کی استعمال اس لیے کی ہیں کہ ان کا گیپ کم ہو گیا قریبا یہ چار ساڑھے چار گیپ آیا ہے بچے وغیرہ جو ہیں کافی زیادہ ان میں سیف رہتے ہیں اگر جیسے تین پائپ لگاتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا گیپ زیادہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ کو بتا چل گیا گیج کے بتا دیئے میں نے آپ کو کہ آپ کون سی گیج استعمال کریں ٹھیک ہو گیا لگانے کا طریقہ سیم ہے وہ آپ کا ٹاپ ٹاپ سیدھا گیا اور اب اس کی پمائش کی بات کرتے ہیں جو اس کا پمائش ہے سائز دینے کا طریقہ رنی فٹ میں ہوتا ہے یہ سے آپ کو انچٹیپ سٹارٹ کریں گے سائز لینا اور ٹاپ کے اوپر اوپر جائیں گے جس جس سے آپ کو ٹاپ جائے گا یہاں تک آ گیا اگر آپ کے یہ بنائے ہیں سولہ فٹ تو یہاں تک سولہ فٹ ہوگا اور یہ دو فٹ کا یہ اور چھے فٹ کا یہ آپ کا تو یہ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے سائز لینے اس میں کوئی سکیئر فٹ کا نہیں ہوتا لمبائی لینے ہوگی چورائی لینے ہوگی صرف آپ نے لیندھ لیندھ اس کا سائز لینے اور ماسٹر پلر کی اکثر بھائی مجھے گھال کرتے ہیں اتنی جب ماسٹر پلر کا سائز لیتے ہیں اگر بھائی ہم ایک پلر لگائیں گے ایک سیڈی میں تو اس کا سائز نہیں لیں گے اگر ہم دو لگائیں گے جیسے کہ آپ بولتے ہیں ایک ماسٹر پلر لگائیں ایک ماسٹر پلر اوپر ٹاپ پہ لگائیں تو اس کا سائز ہم دوسری کی پیسے لیں گے جتنے کا پلر آئے گا اتنے پیسے لیں گے ہر سیڈی میں ایک ماسٹر پلر آپ کو لگا وہ ملے گا بیشہ جتنے بھی سیڈی ہے پندرہ فٹ سیڈی ہے اٹھارہ فٹ ہے اب یہ تقریباً سیڈی ان کی اٹھارہ فٹ تو اس میں ایک ماسٹر پلر آیا ہے اگر آپ وہ وہ ایدھے کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ ایدھر ماسٹر پلر لگا دیں تو ایک ماسٹر پلر لگنوں کو پیسے دینی ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اچھا اس کی ریٹ کی بات کرتے ہیں جو یہ سیڈی لگائی ہے چار پائپوں والی ٹھیک ہے تو اس کا جو ریٹ ہے آج کل جو چالے رہے وہ تقریباً دوزار پی رنی فٹ ہے اگر یہ اٹھارہ فٹ ہوئی ہے تو دوزار ملٹیپیٹ اٹھارہ ٹھیک ہو گیا اچھا دوزار پی ہے رنی فٹ میں اس کا ریٹ نکلتا ہے یہ گیج میں سونہ گیج میں اٹھارہ گیج میں اور اٹھارہ گیج کے پی لگ ماسٹر پلر سونہ گیج میں ٹھیک ہو گیا جو بول لگے ہیں بول کے الگ ہوتی ہیں جتنے بول آپ لگائیں گے اتنے چار چیز اس کے الگ الگ ہوں گے جیسے اس میں چار چار بول لگے ہیں ایک دو تین تین اور ایک دو تین چھے اور ایک دو تین نو بول لگیں اس میں بھی نو ہیں وہ ان کو سپوسہ ہے جیسے یہ دیرسو کا بول ہے ایک بولوی ہے جو اس میں نو بول لگیں اگر آپ اپر بھی لگوانے ہیں نیچے بھی لوگوانے تو ان کے اس طرح چارجز والدگ ہو جائیں گے جو میں ان پہلے آپ کو اس hamster دکھائی ہے جو waspav imminent دکھائی ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ ایکیکسقی سے سنگل سنگل ایکیںج stance یقین بولا ہے تو ان کے ساتھ دیکھیں گولڈن بول کے ساتھ ایک ایک یہ رنگ بھی آیا ہے اوپر اور نیچے اس کے ساتھ خود سورتی آگیا سیڈی میں اور اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی یہ بول ہے یہ بھی اپنے پہلے لگا دیکھا ہوگا یہ گولڈن بول آتا ہے مارسٹر پلک اوپر صرف یہ مارسٹر پلک ہے یہ پائپ ہے یہاں تک ہم نے ان کو ہنڈ کر دیا اور یہ آگے ان کے سٹاپر لگا دیئے ٹھیک ہو گیا یہ سٹاپر آگے اور اتر پائپ یہ اینڈ ہو گئے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی سیڈی کے بارے میں جو ریٹیل تھی وہ دے دی گیا تو اگر کوئی جائے گی ہو بات اس طرح جو نہیں بتا سکا تو مجھے کمنٹ بوکس میں میسے کر دیں یا میرا نیچے دی اگر نمبر پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ریٹیل بتا دوں گا تو اپنا بہت سا خیار رکھنا جی اللہ پیس